اب یہ عیدیں جو ہم بناتے ہیں مجھے بتائیں جب احتمام ہی نہیں عید کا ہونا نہ اس کے لیے کوئی صبح اٹھنا نہ مسواکے ہیں نہ دنداز سے ہے نہ کوئی صفائی جسم کی کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا کرانا تو جب آپ نے صبح عید اس طرح پڑھنے کے لیے آنا تو یہ پھر عید تھوڑی ہونی ہے پھر جا کے سو جانا آنا مل نہ ملانا کوئی اپنے کاموں کو نکل گیا کوئی ادھر کو نکل گیا کوئی ادھر کو نکل گیا پھر کہتے ہیں ایسی چلاو در اٹھنی کھاؤ تو سو جاؤ شام کو لیکھیں گے عید کس طرح بچوں کو تصوری نہیں آیا عید کا اب جو بچہ اس طرح کا ہوگا اس طرح کے محول میں ہوگا وہ پھر ویلنٹینڈے بنائے گا اس دن پھر آپ اس کی تیاری ہوتے دیکھیں وہ کس طرح تیار ہوتے اللہ 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 وہ لڑکی جو تیار ہوگی اس کی التیار ہونے کے دن دیکھیں وہ کس طرح تیار ہو کر آئے گی وہ پھر ہالوینٹ بنائیں گے تو وہ بھی اس کے منانے کے ان کے دن ہوں گے وہ جب برڈے کا احتمام کریں کہ اتنا عید کے دن کا احتمام نہیں جس نے برڈے والے دن وہ نہاں دو کپڑے رات ہی بارہ بجے وشن شروع ہو جائیں گی کہ تجھے وش کر دیا بارہ بج گے ہم نے تجھے اس وقت وش کر دیا اس کے لئے آپ تحائف آ جائیں گے باپ کے عید والدن کوئی کسی کو توفہ نہیں دیتا دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کیسی عجیب رسم ہے کبھی باپ نے نہیں سوچا بھی میں اپنے توفے اپنے بچوں کو عید والدن صبح جب عید کی نماز پڑھو اس کے لئے توفے بیوی کے لئے ہوں یہ تیرے لئے سوٹ لے آیا اظہار لے آیا تیرے لئے کتاب لے آیا تیرے لئے فلانی چیز پتر لے لی میں نے یہ چیزیں ساتھ نک دی پیسے چیزیں گلے کے ہار کوئی سونا چاہ دی اور کوئی اولاد کو دو گے تو پتا چلے گا اس کو عید کا دن منایا گا کوئی آج تک کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ تہائیب بھی دی جاتے عید والد رات باب سرپرائز لا کے گھر میں رکھے بیوی کو بتا صبح ہم بچوں کو اپنے توفے دیں گے عید کی نماز پڑھ کر جائیں سرپرائز ان کے سامنے کھول دیں بچوں کو پتا چلے آج عید ہے آپ نے کفر کے دن منا منا کے عید کا بھیرہ گھر کر کے رکھ دیا عید جب منائی ہی نہیں اس کو پتا ان چلا تو پھر کیسے تہجد آپ نے عید کے دن نہیں پڑھی فجر آپ بچے کو لے کر مسجد میں نہیں آئے ماں نے پتر کو اٹھایا کوئی نہیں دن میں تکبیریں نہیں ہوئیں مسجد سے آپ بھاگتے بڑھتے ہیں وہ عید کس قسم کی ہے شام تک کوئی آپ نے نہیں بار بار جتنی خوشیاں بڑھتی جائیں گی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کا پیغام آتا جائے گا کہ خوشیاں منالی آجا اس کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا خوشی کے اندر پڑ اس کے پاس زہر پڑ زہر کے بعد آیا کہ زہر تک تو خوشیوں کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں کر لیا اثر کے وقت آ کے پھر دوارہ حاضری لگا کے جائے جیسے کھانے پہ بار بار حاضری لگتی ہے Taliban مجرم کی بار بار حاضری ہیں لگتی ہیں آپ کی کہ بادشاہ نے پھر بلالیا اثر کے وقت بلالیا اب مغرب کے وقت آبی شاہ کے دن جس کا سنتوں کے مطابق گزرا اور خوشی کے مطابق گزرا وہ دن عید کا دن ہے آپ کہتے ہیں عید ہماری عیدیں دیکھ کر کافر جو ہیں وہ خوش کوئی دیکھتے کرتے ہیں ان کی عید ہے عید تو ہم نے منائی اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں ان کی عید جو عید ہوتی نا وہ جی اس سے پہلے سستا کر دیتے ہیں سارا کچھ مہنگا کچھ نہیں رہ جاتا وہ بھی اپنی خوشیوں میں دوسرے کا وہ بھی تبلیغ ان کی بھی ہے وہ اپنی عید کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ ہماری بھی ہے ہم نے اپنی عید کے ذریعے تبلیغ کا دن ہے عید عید انظار اور تبشیر کا دن ہے کافروں کے ساتھ ہمارے معاملے کو اس طرح کہ ہم رواداریاں دکھائیں ان کو کہیں ہماری عید منالیہ کریں ہم آپ کے نا انظار اور تبشیر دو چیزیں میں نے پہلے بھی بیان کی تھی اب پھر اس کی آپ کو تھوڑی سی مختصر بتا دوں کہ آپ نے کافروں کو اس دن کے ذریعے سے ڈرانا ہے پیغام دینا ہے کہ اللہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے ایک دن سب نے اس کی بادشاہی میں کھڑے ہونا ہے اس لیے تو جو عمل کر رہا ہے نا اپنی ساری زندگی کے یہ اللہ کیاں قبول کوئی نہیں ہونے اللہ نے تجھے احساب کی دالت میں کھڑا کر لینا یہ اس کو اس دنیا کے اندر بتائیں کہ اگر تو اس دنیا کے اندر اللہ کے مطابق نہیں چلے گا خاصرہ فی الدنیا والا آخرہ تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو کے رہ جائے گی چاہے تو اپنی طرح جتنی مرضی خوشیاں کریں اور اسی طرح اس کے بارے میں دوسری تبشیر عید کے دن کے پیغام اس کو دینے کہ جیسے آج ہم مسلمان خوش ہیں نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں موجے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی دن منا رہے ہیں ایک دن ایسا آ جانا جس نے ہم نے جنت کی طرف جانا ہے وہ دن بھی عید کا دن ہونا ہے سارے دن پوسن سب لوگ اللہ کے حکم سے رحمت سے ہم جنت میں جانا آجا اور ہمارے ساتھ مل جا اور ہم دونوں مل کے کٹھے جائیں وَتَوَسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَسَوْ بِسَبْرِ کی ایک عالی شاندر مثال بن جا اب بندے جب اس عید کو منانا ہی نہیں اس طرح تو مجھے یہ بتا دے پھر عید کیسے منانی ہے مرے تصور میں کوئی ایسی عید نہیں آتی جس کی درگی سے ہم اس طرح عید کے دن ضائع ہو جانے کی بنا پہ عید الفطر اور عید الازحاد دونوں کے دن ضائع اس عمت نے کر دیں گے اور یہ ہمارے دن بہت بڑی تبلیغ کے دن تھے اس دن ایسی تبلیغ ہونی تھی جس تبلیغ کے اندر کوئی جہادی شہر نہیں ہونی تھی کوئی تلوار نہیں چلنی تھی کوئی بندے کے اوپر قتل نہیں ہونا تھا کوئی تشدد کی رہیں اختیار مسلمانوں نے اپنے عقائد کے اوپر مسلط نہیں کر دیں تھے مسلمانیں لا اقراحفی دین کا بہترین اگر کوئی دن تھا جس کی تشریح کی جا سکتی لا اقراحفی دین دین میں کوئی جبر نہیں